فیصل سرزواری صاحب پی ایم ایل کیوں نے ایک بڑی تگری پوزیشن لی نواز شریف صاحب کی علاج کے لیے باہر جانے کے حوالے سے آپ بھی اتحادیاں پی ٹی آئی کے آپ کی پوزیشن کیا تھی نواز شریف کو باہر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا اجازت حکومت کو دینی چاہیی تھی یا نہیں دینی چاہیی تھی بہت شکریہ نظیم بھئی میرے خیال میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ ایم کیوں نے بھی یہی پوزیشن دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ انڈر گورنمنٹ ووچ اگر سرکاری تحویل میں میاناواز شریف صاحب کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا تو وہ حکومت کے لیے بھی نظام کے لیے بھی سارے کے سارے معاملات کے لیے بہت خطرناک بات ہو جاتی تو اس لیے بہتر ہوا کہ عدالت نے بہرحال یہ لیا تو ہم نے بڑا کلیرلی اسٹیٹ کیا اس بات کی حمایت کی کہ اگر انہیں عدالت سے جو پہلے پہل ریلیف ملا تھا جو ان کو ہائی کورٹ سے زمانت ملی تھی حضرت صدی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی پوزیشن اختیار کی اس کے بھی اوپر آپ کی جماعت سے میں رائے چاہوں گا انہوں نے کہا گورنس کے اوپر تو جو دیں مہنگائی کے اوپر تو جو دیں نہیں تو تین سے چھ ماہ میں اس ملک میں یہ حالات ہو جائیں گے کہ کوئی وزیراعظم بننے پہ بھی تیار نہیں ہوگا یہ چودی صاحب نے ہمارے اسی پروگرام میں کہا تو آپ کی جماعت بھی سوچتی ہے کہ یہ واقعتاً یہ ایشوز ہیں مہنگائی گورننس اور جس کے اوپر توجہ نہ دی تو شاید کوئی تین سے چھ ماہ میں یہاں کوئی وزیراعظم بننے پہ تیار نہ ہو اتنے برے حالات ہیں آپ کے سوال کا میں نصف جواب جو ہے وہ اپنی جماعت کی پالیسی دے دوں گا اور نصف میں اپنا ذاتی طور پر کیونکہ میں خود معاشیات کا اور فرانس کا سٹوڈنٹ ہوں پہلے آپ اپنی رائے دیں حکومت کو گورننس کے اوپر توجہ دینے چاہیے میری اپنی رائے یہ ہوتی ہے میں اکثر مختلف دوستوں سے جب گفتگو کرتا ہوں کہ اس وقت جو معیشت کی محاصل کی مالیاتی نظام کی جو صورتحال ہے یہ پی ٹی آئی یا کوالیشن گورنمنٹ نہیں کوئی بھی اس وقت آ جائے تو اس وقت اس کو صحیح نہیں کر سکے گا جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں ساتھی ساتھ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ حکومت کا کام ہی حکومت کرنا ہے بہتر طرز حکمرانی دینا ہے بس صورت دیگر تو کوئی بھی آپ کے سامنے یعنی بہت آسان سی بات ہے میں خود بھی آپ کے پروگرام کے بعد رات کی کسی پہر یا کل جاؤں گا جو کراچی کی بہت بڑی سبزی منڈی ہے ہائے وے کے اوپر دور وہ اسی لیے کہ جو میڈل من کا پروسس ہے اس کو ہی نہ صوبائی حکومت یا بفاغی حکومت کنٹرول ہی کہیں پر نہیں کر پا رہی ہیں اور ایک ایسا مہنگائی کا طوفان ہے جو لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ نہیں طوفان کنٹرول کر پائیں گے تو کتنے ہی اچھے رہنما ہوں لیڈر ہوں عمران خان صاحب ان کی جماعت کو یا اس حکومت کو لوگوں سے کوئی اچھے کلمات سننے کو نہیں ملیں گے یہ سوچنے کی بات ہے اور ایسا نہیں کہ ہم یہ بات پی ٹی آئی کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوتی نہیں کہتے اس کے علاوہ بھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا ایک مفائمتی یاد داشت پر دسخت ہوئے اس پر کتنے نکات کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس میں خیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جو تبدیلی کی ہواوں پہ بھی منتج ہو سکتا ہے جس کی طرف چانڈیو صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا چیلنج ہے دیکھیں مجھے فرنکلی سپیکنگ میں ایک کنزرویٹیو اپروچ کے ساتھ تحت بات کروں گا ان ہاؤس تبدیلی لوگ بات کرتے ہیں مجھے نہیں نظر ہوتا مثال کے طور کے اوپر جب پی ٹی آئی ہمارے پاس آئی الیکشن کے نتائج کے بعد جانگیر ترین صاحب کی سربرائی میں جو وفد آیا تھا تو مسلم لیگ نون زبیر صاحب ہمارے دوست ہیں وہ آئے تو میں نے ہی اتفاق سے ان سے پوچھا کہ بھئی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے جو آپ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اسی فیصد ہے پھر صدر کا انتخاب ہوا اس وقت بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے مختل سٹانسز لیے تو مجھے سیاست کے طالبلم کی حیثیت سے ان ہاؤس کوئی چیز نظر نہیں آتی آوٹسائیڈ دا ہاؤس ہو یہ اسیمبلیوں کی کوئی تعلیل کرنے کی بات ہو کوئی ایکسٹرا کانسٹیوشن کی بات ہو تو میرے خیال میں ہمیں میں سے کسی کو بھی اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے پریشرز اس لیے بنانے چاہیے ہیں بھلے حکومت ہو بھلے حکومت کی حلیف جماتے ہو یا حضب اختلاب کے حکومت